اسلام علیکم ناظرین پروگرام میری کامیاب ویکی کرو اور اپریسوٹ کے ساتھ آپ کا مزبان زیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ ہر پروگرام میں میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں ان سے جانتے ہیں سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے زندگی میں جو جو چیزیں وہ اچیف کر چکے ہیں اس کے بیچے کتنی کھڑی محنت ہے آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ نہ وہ صرف ایک ڈاکٹر ہیں بلکہ ایک بہترین گائیڈر بھی ہیں اور گائیڈر کے ساتھ 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 آپ کو اچھان آسان طریقوں سے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اس کا نیم و بدل کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کی پرابلم اس نوعیت کی ہے کہ جس نوعیت پر آپ کہتے ہیں کہ میڈیسنس افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کیا اس کا نیم و بدل یوز کر سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں تمام باتیں ڈاکٹر عمران صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ایم بی بی ایسو پاکستان سے کیا لیکن فیل ایک بیئے گئے اور بقائدہ کھاں سے انہوں نے حاصل کر یہ ان سے جانے کی ہے سلام علیکم respected کیسےESEتے ہو جائیں گے مولنگ سے لے کے رات لیٹا بار سکھ بزی رہتا ہوں دکٹر آلیڈی بزی رہتا ہے نہیں میں ویسے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں دیکھیں بہتر بات وہ ہوتی ہے کیونکہ دکٹر صاحب میرے مہمان ہیں اور میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں لیکن آپ لوگ میری فیملی ہیں اور وہ کوئی فیملی سے میں جھوٹ نہیں بولتا دکٹر صاحب سب چیزیں خود دیکھ رہے ہوتے ہیں ایون دو اگر رات کو دھائی بجے بھی ان کو چیک کرو تو یہ آل نائن ہوتا ہے اگر ان کو کوئی کام کرنا ہو تو میں اس کے پیچھے کامیابی کے پیچھے یہی راز کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ہارڈ ورکنگ کو ہمیشہ ہی کھا کہ عمران صاحب نے یہ کرنا ہی کرنا ہے ایسا ہی ہے یہ ایک چیز سوچ لیے کہ یہ کرنی ہے تو اس میں پیچھے نہیں ہٹے تو عمران صاحب کبھی ایسا ہوا ہے میں نے جتنا دیکھا اچھا تھوڑا سا ہم بتائیں گے کہ ایف آر سی پی جو آپ نے کیا وہ یوکے سے کیا ماشاء اللہ آپ نے اچھا اس کے بعد اچھا ڈاکٹر آپ تھے ماشاء اللہ فیزیشن تھے دھرما میں انٹری کیوں کی کسی نے بولا کہ میرا رنگ بڑا خراب ہو گیا میرے بال بہت جھڑ ہیں میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے کیونکہ پی آر پی نیز کی بھی آپ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں گے پر پر پوز کی ریسیشن میں نے 2016 میں کمپلیٹ ہو گئی تھی میں لڑن بھی تھا تو وہاں پر یہ ایک نیو لوگ اور جان ہوا ڈاکٹرز کا بھی سہی اس کے اندر ایس تھیک میڈیسن کے اندر درما ایس تھیک میڈیسن جو نہیں جسے آپ کسی آرگن کو دوبارہ سے ری گروہ کروا سکتے اس کو دیکھا پی میں نے اس میں امیسی کیا اس کے اندر ماشاء اللہ کیونکہ کافی ڈاکٹرز وہاں پر ہی اس میں انہوں ہو رہے تھے کہ نہیں آئی اس میں انٹر ہوتے تو اس طرح پر ایسی وہاں سے دو سال کا مینہ صحیح اور فیزیشن تو پر تھا اس طرح سے ہاں بھی آرگن درما آچھا آچھا درما ایس تھاٹک میڈیسن بلکو اور کچھ روٹین کے ایک دو سوال کروں گا پھر ہم اسی چیز پر رائیں گے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسے مزاج کے ہیں آچھا میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میں پوچھ آپ کے لیے رہا ہوں کیونکہ جب ڈاکٹر کے پاس اب جتنے بھی ٹینشن میں ڈاکٹر ہوں وہ آپ سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں لیکن پر سے ہی آپ زیادہ بہتر بتائیں گے کیونکہ آپ کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے تو اس سے والے ہیں پیار سے بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ پہلے سوچو اور پھر بولو پیار سے بات کرتے ہیں لیکن بہترحالے کچھ چیز اچھی ہوتے ہیں کوئی نگیٹیو بھی ہو جاتی ہیں جب آپ بہت چالہ ایکٹک ورک کر رہے ہوتے ہیں صبح سے شام تک جو کہ انیچرل ہے وہ ہی من باڈی کے لیے لیکن کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا ساپ کی مزاج تھوڑا سختی تو پیدا ہوتی ہے لیکن ویسے تو سوپ سا بھی ہوتے ہیں اچھا ویسے آپ ان کی فیس الاسٹک سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ واقعی میں ایک فلیکسبل انسان ہے کہ جو اپنے کولیگز کے ساتھ بھی بہت فرینڈلی محول میں رہتے ہیں اور اگر کوئی کولیگ چپ ہو جا تو اس کو بھی پوچھتے کہ تمہیں کوئی پروبلم تو نہیں ایسا ہونا چاہی انسان کو اچھا جی کنجوس ہیں یہ شاہ خرچ ہیں بریانی میں آپ بہت ماہر بریانی کھانے ہیں مو جو بتا ہے اس کے علاوہ باتا ہے میڈیام ہو جی کوئی زیادہ خرچ بھی نہیں میڈیام ہو میڈیام ہے اچھا برینڈ کانچس ہے یا جو اچھا لگے وہ پہنتے ہیں تھوڑا سا برینڈ کانچس ہے تھوڑے سا برینڈ کانچس ہے چلیں ماشر آپ ڈاکٹر ہیں تو برینڈ کانچس تھا ہوں گے اچھا ایک چیز اور رازدار ہیں یا اچھا لگتا ہے کہ میرا راز اگر آپ کے پاس ہے تو جا کے کاؤسپس کریں نہیں میں رازدار ہوں رازدار ہے ایجوکیشن آپ نے ماشراللہ آپ پر فوزیشن اس کی حوالے سے بات کریں گے لیک پولنگ کا ایک سوال ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے میں جانوں گا کہ آپ کی فیملی متوسط طبقے سے آپ کا تعلق تھا اپر میڈل کلاس تھے ہائر کلاس کے تھے یا لور میڈل کلاس سے آپ کا تعلق میرا تعلق بیسے میڈل سے بھی تھوڑا نیچے کلاس سے تعلق تھا صحیح اچھا تو ایک خواب آپ بچپن سے ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پرگرام شروع ہونے سے پہلے بتایا کہ مجھے جب میں نائنٹ میں گیا وہ دل بنا کے وہ جو پائپ نکالا مجھے نہیں سمجھے کہ وہ کہاں گیا ہے پائپ تو میری سسٹر ماشراللہ وہ ڈی فارما ہے وڈاکٹر ہے لیکن مجھے نہیں سمجھا تو میں کمپیوٹر کی تاتھ نکل گیا تو آپ مجھے بتائیں کہ بچپن سے ایک شوق ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے ایسا کچھ تھا بچپن سے شوق تھا کچھ پڑھ کے آگے بننے کا آئیڈیا نہیں تھا ڈاکٹر کا لیکن جیسی میٹرک کیا تب مجھے ہوا کہ میڈیکل فیلڈ میں کیونکہ بیالو جی جیسی سٹارٹوی تو ہوا کہ نہیں ادھر جہاں جیسا گھر والوں نے بھی فوکس دیکھا جو انہوں نے کہ ہے پڑھ لیا سوڑا پڑھ نے دیا جا اس میں کوشش کر کے ایلک افورڈنگ نہیں تھے جو بڑے تھے ان کی بہت سیکریفائز ماشاءاللہ اس بارے میں بھی بات کریں گے لیکن یہ بتائیں کہ لیک پولنگ ہوئی کہ جز دن عمران نے پنجابیوں میں ساتھ تھا جز دن عمران نے کر لیا ڈاکٹر بن کے ساتھ آناو دے اسی بھی بیویکھا گئے کبھی ایسا ہوا آج اچھا لگتا ہے ان لوگوں کے سامنے جب کھڑتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایسا ہڑا بچہ ہے ایسا ہوتا ہے انسانی نیچر ہے بلکل اچھا لگتا ہے اور نہیں دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر بن عمران آپ کے سامنے مثال موجود ہے جنہوں نے کر کے دکھایا نہ صرف باتے کی تو آج سب اب آتے ہیں آپ نے تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میری کلاس ون سے لے کے آج تک جو ہے وہ گورنمنٹ سکول سے ہی پڑھاؤ میں نے اپنی میٹرک بھی گورنمنٹ سکول سے کیا میرا انٹر بھی گورنمنٹ سکول سے ماشر آج مجھے یہ بتائے گا کہ اب موازنہ آپ زیادہ بیتر کریں گے کہ آج کل کے والے تائم کہتے ہیں کہ اگر پانچ سٹار والا یعنی پانچ سٹارو والا سکول نہیں ہوگا میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا تو بچہ اچھا نہیں پڑتا تو کیا گورنمنٹ والے بچے بالکل نہیں کم میں ہوتے ہیں یا گورنمنٹ والے زیادہ بہتر ہوتے ہیں بجرد ان کی کیونکہ یہ تو ڈیز مناونا آکے پاگل ہو جاتے ہیں بچے بہتر جب تک میں نے ایسی ناصل کی جب تک تو ٹیچر بہت ہائی قولیٹی تھے اور بڑا اچھی تعلیم دیتے تھے تو میں نہیں نہیں کیا سکتے کہ گورنمنٹ ڈیچر کیسے ہیں لیکن جس نے پڑھنا ہوتا اس نے خود پڑھنا ہوتا اور جس نے نہیں پڑھنا ہوتا اس نے جا کے کسی اچھے گورنمنٹ پرائیوٹ ادارے میں بھی نہیں پڑھنا ہوتا تو روکس سب آپ مجھے بتائے گا کیونکہ 9th metric 1st year 2nd year ایسی growing age ہوتی ہے جوانی کی طرح اس وقت آپ کو بہت ساری چیزیں اٹریک کرتی ہیں گاڑی بھی اٹریک کر رہی ہے آپ کو لکجری لائیو بھی ٹریک کر رہی ہے اور اس ٹائم پر آپ کو بہت زیادہ فوکس ہوتے ہیں کہ آپ کو پڑھنے کے لیے ٹیوشن بھی ریکوائید ہوتی ہیں تو آپ نے حد تک ٹیوشن نہیں یا فیملی کیسے کی بلکل ٹوشن پڑی بلکہ جو ٹوشن پڑھنے کا ٹائم کا جوب کر دیتے تھے تاکہ فیسیں بڑھ سکیں اور رات کو اپنے سٹیڈی کر دیتے صبح پھر وہ جو کلاس ہوتی تھی اس طرح سے حاصل کی میں نے کہا کہ جنہوں نے کرنا ہو کوشش کی آپ مٹریل کچھ چیز نہیں مٹریل پروائیڈ کرنا وہ اللہ پاک کا کام ہے آپ کام سے سٹرگل کرنا اللہ نے یہ کہا کہ آپ سٹرگل کریں باقی حرات واقعات میں پیدا کر دوں اگر آپ بیٹھ جائیں گے خود ہی ہوگا میں چھوٹی مثال دینا چاہتا ہوں جب آپ کوئی گیمبلنگ کھیلتے ہیں جو کارڈ تاش جس کو بولتے ہیں تو جو ماہر کلاکار ہوتا ہے تو اس کو دکھ نہیں ہوتا کہ میرے پاس کارڈ کون سے اس کو پتا اسی سے کھل لائے دوسرے جو ہوتے سیکھ رہا ہوگا جی میرے پاس کارڈ اچھ نہیں آرگل لگے جس جی جی کب بھی آئے ہوگے اس کو پتا ہے میں ان سے کھیل لائے ان سے جی لائے تو اللہ نے جو کچھ بھی وسائل دی وہ آپ کے ساب سے دی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے آگے چلنا چلنا اچھ جی ڈوڑش صاحب ایک میری کامیابی بیسکلی جو پروگرام ہے وہ ایک میسج ہے دعا تو بلکل ہر بچے کے ساتھ ہوتی ہے لیکن دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جس طریقے سے ڈوڑش صاحب اپنی والدہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں اور ان کے میمبر جو بھی ان کے ساتھ موجود ہیں میری سسرا بھی ان کے ساتھ ہوتی تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کہ کہتی ہیں کہ سب کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے جب اپنی والدہ کی بات مجھے یہ بتائے گا اگر آپ مائن نہ کریں تو میں سوال کرنا چاہوں گا کہ والدہ کو آپ سے بچھٹے کتنا عرصہ ہوگئے بائیس سال ہوگئے بائیس سال میں آپ ابھی بھی جو آپ کی والدہ کی برسی ہے آپ کو ہیدراباد جاتے ہیں یہ بقائدہ وہاں پر پاکراشی کے اندر کی موجود ہیں یہ ہاں پر بھی جو نیاز کا انتظام کرتے ہیں تو وہ جو لمحہ ہوتا ہے جب آپ نکلتے ہیں آپ سارے کام چھوڑ کر جاتے ہیں تو اس کے لئے میں کیا کہوں گا تھوڑا سا آپ کو بک آپ کر 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 رہی اس وقت آپ دیکھ رہی ہے تو مجھے بتائے جو لوگ کہتے ہیں اپنے والدہ کو کیا ہی کیا ہے آپ لوگ کر ہی کیا سکھیں جو میں ہوں وہ تو ان بچوں کے لئے اور اپنے لئے کیا بولیں گا اتنا ہوں کہ جو ان ملتا جس کوشش کرتا کوشش تو آپ خود ہی کرنی ہوتی ماب آپ کام صرف اچھی تربیت دینا آپ کو انسان بنانا یہاں تک آگے کیا بنانا روزی آپ کی اپنی اسٹرگرل اور اللہ تعالی کی دینے صحیح 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 آپ آتے ہیں کہ آپ نے جو MBBS کیا وہ سیمپل ایک ہر کوئی کہتا آپ کی جو سپیشیل ائزیشن کس میں میڈیسیل میڈیسن میں کیا تھا میڈیسن میڈیسن میں کیا تھا اس پر میڈیسن میں درمات ایس میڈیسن میڈیسن تو اب پاکستان میں بھی چلا دیا کہ گھٹنوں کی پی روزی ہوتی ہمیں پیلے میڈیسن میں کیا ہوتا کہ آپ کو کسی بھی ایک نہیں انٹریڈیوس ہوا چار سے پانچ سال پہلے بہار تو پہلے کہتا پاکستان میں ایک دو ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے پڑھ کرائے شروع کی ایسلام باد میں ایک کراچی میں ہوں ایک اور بھی یہاں پہ بریک کا وقت بریک سے واپس آئیں گے چیز کو کنٹینیو کریں گے بالکل آپ نے کہیں نہیں جانا تاکہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے لاہاک آپ کے بالوں کے لیلیٹی فیس کے ریلید یا نیس کے ریلید تو بلکو جناب آپ نے سننا پروگرام اور بلکو دوتھے بریک کے بعد دیکھتے رہے پروگرام میری کامیابی بلکو جناب ویلکم بیک سوال کو مہی سے جونگے چانس منکتا ہوا جی پی آر پی کے بارے میں بات کر رہے دے پی پی بیسیقلی اس سوال تھوپی کسی بھی آرگن کو جب ریجنریٹ کرنا ہو تو اس کے لئے جیسے کہ آج کر رہا آرگن کامن کارچی میری والدہ کو ہے جو 50 کے بعد 50 سے پہلے بھی شروع ہو جاتا ہے آپ جوائنٹ کے اندر کرکی شروع ہو جاتی ہے آرگن آرگن دی جاتا تو اس کو کو دوبار جیسے جیسے پہلے گروہ ہو ہے پہلے بھی بھو باڈی کے سیل تھے جنہوں نے اس کو ڈبلپ کیا تھا وہ اسی سیل کو یوز کرتے ہو ہم سٹیم سیل کو یوز کرتے ہو جو کہ اس کی مدر کار میں ہوتے وہاں سے یوز کر کے اس کو دوبار گروہ کراتے جنگے نیجوائر خراب ہو گئے یا جو کوئی ایسا وونڈ جو نہیں ہو پا نیجوائر 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 جو نیجوائر جاتے نیجوائر جیسے جیسے میری موسیقی 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 میری والدہ کو نیجوائر موسیقی نیجوائر پیر پی کرواتے ایک تو کتنے سیشنز ریکوائید ہوتے ہیں منیمم اور تھوڑی سی کسی بھی بتا جائے گا دیکھنے والے ہمارشا پرابلم یہ ہے کہ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا لیکن آج کل ہر دوسرا بندہ ایسی کلینک کھول کر بیٹھا ہے تو ایسی بندے ملنا تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا تو بتائی بیسی بیسی کم سے کم چاہیی ہو ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پر سیٹنگ کیا کوس ہم نے کافی ہزتھ تک کم کی ہے جس ہم نے ہم نے ٹھیک ٹھیک آج جی اب آپ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو فیصلہ ہونا چاہیے ساتھ 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 تو جناب یہاں پر میں ناؤنس کروں گا اس کو فرین کریں گے یا نہیں کریں گے ان کی مرضی ہے جو جناب پروگرام جیسی ہونیر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بندہ جائے گا سب 3000 کا ڈسکاؤنٹ اگر میں آفر کروں تو تو اگر یہ ساتھ کچھ ٹھیک آپ کو ملے گا جی ڈسکاؤنٹ اچھے یہ بتائیں کہ نئی PRP جب ہوتی ہے تو کتنے دن کا bed rest ہوتا ہے bed rest دو دن تک تو ہم ایسے ڈوائز کرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ pressure ڈبلپ نہ کریں ڈی جوائنٹ پر 2 سے 3 دن پر 10 دن تک کہ بہت کرتے ہیں 2 سے batteries دیتے ہیں کم سے کم 1 month کم سے کم need کے مطابق جائیں کوئی چیل کی دراز نہیں کریب جو آپ کے ضروری ضروری کام ہے جل سے جل recovery ہو جائے نیو growth ہو جائے ٹھیک 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 ڈا 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 پڑے میں اس طرح سے پڑے میں اس طرح سے ایسا نہیں جیسے کہ آج کے لئے بڑا کومن سا جو ایسترٹک کرنے کے ساتھ ہیں کراچی میں جو چینیز انجیکشن وزارہ یوز کرتے ہیں وہ دو خلیر سٹرونگ نے ناٹ کومنڈیٹ میں میں تو خاص طرح پر نہیں کرتا لیکن جو آتھرٹک ڈرکس ہیں جن کی جو وائٹننگ کی وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو صحیح ایک پیشنٹ دیکھے کہ کتنے سیشن میں جا کے آپ کو اگر فرص کریں میری جیسا کلر ہے تو مجھے کتنے ریکوائیڈ ہوں گے آپ کو دو خلال دو سے تین ہی خفی ہیں ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائے گا دورچ سب کہ اس کے بعد جیسے کہ ایک میتھ میں نے ایک جگہ پر پڑھی تھی اور کیونکہ مختلف کلینکس ہیں تو اس میں یہ تھا کہ میں نے تو ڈرپ لگوا لی میں نے انجیکشن لگوا لی ہے اور اس کے بعد میں دھوپ میں رکلا میں بلکل بھی ایسا ہو گئے جیسے میں پہلے تھا تو تھوپ سے پر ایک چیز ہوتی ہے یو وی ریز ہوتی ہے جب آپ کبھی بھی چیک کرتے ہیں کلائیمنٹ جو موبائل پر بھی بھی آ رہا ہوتا ہے تو اس میں نکل سبے ضرور دیکھا کریں کہ اس میں کس time پر بہت پیک پر ہے اس time پر کوشش کریں کہ sun block لاغا کر جائیں وہ مقصود time پر بہت high ہو رہی ہوتی ہے دن میں ضرور نہیں ہے کہ 9 بجے 10 بجے کسی time پر بہت ڈیو موڈرٹ سے اب چلی جاتی ہے تو وہ گرسہ کے لیے درور دیکھنے کے لیے کہ ڈیو و اینڈیکس کیا چل رہا ہے اس time اور اگر بہت زیادہ ہے وہ تو پھر sun block یوز کریں ٹھیک 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 ہے اور ساتھ ساتھ اب ہم آج جاتے کہ ہم آج پورا ملا جولا روشان رکھیں گے روزاں آپ سے تو مجھے بتائیں کہ جیس سے بھی تھوڑے بہت پیچز آرہیں کیونکہ ابھی آپ کے سامنے سپری لگایا ہے تو ہمیں جو بھی کیمرے کے سامنے لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں اچھا خاصا سپری ہوتا سر پہ تو بالوں کی جو ہے وہ پارٹنگ ہونے شروع ہوگی ہے دنچپن نظر ہے تو اس میں جو PRP ہوتی ہے ایک تو کتنی درد والی ہوتی ہے کہ کتنے دن بعد آپ سر اٹھا سکتے ہیں یا سیم دے آپ جا کے کام کرسکتے ہیں آپ کو دو تین دن درد رہتا تھوڑا سو پہلے ایک سکتے ہیں کم سے کم ایک دن تو دینا پڑتا ہے تاکہ سوالیں اتر جائے گا بروفن وگر ایلے سے سوالیں ہوتا ہے تو ٹونٹی فور اوار چاہیے ہوتے ہیں جو ڈاون ٹائی میں اس کے اندر سیٹ ہونے میں سہی 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 دے ہیں تو پین رہتا ہے؟ تھوڑا بات آفکورز پین ہوتا ہے بہت اتنا شدید نہیں ہوتا بات چار چھے گھنٹے تو تھوڑا پین فول رہتا ہے بہت اگر بروفن یا بروفن وگر ایلے لیں تو ختم ہوگے اچھا جی اور اس کے اندر جیسے پوری اگر ہیڈ پر کروا رہے ہیں جو آپ کی پی آر پی ہے تو کتنے انجیکشن لگتے ہیں انجیکشن تو نہیں لگتے آپ کی تو بلڈ سے ہی ڈرو کر کے اس پر پلیٹرلی پلاسما لیا جاتا ہے اس کو الگ کر کے انجیک کیا جاتا ہے پوری ایریا میں یہ جہاں زیادہ فہر فال ہو رہا ہوتا ہے صحیح اس اے ایریا کے اندر اچھا یہ کچھ لوگوں کا میں نے یہ بھی پڑھا کہ دو سے تین انجیکشن ڈگوا ہے ہیر فال ختم اور اس کے بعد آپ کی جو ری گروہ ہے بال یہ لمبے لمبے سو باٹ ہیں کہ نیچے زمین پر لگ رہا ہوں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہیر فال کنٹرول کرتا اس کے لئے گروہ گروہ کے لئے کچھ اور ٹریٹمنٹس ہیں پر 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 گروہ شروع نہیں کرتا صحیح 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 ایک ہفتے پہلے ہی میرے نظر سے ایک ویڈیو گزری ہے جس میں نو سال کی بچی کے سکن پر انہیں کروائی کاربن پیلنگ اور اس کے بعد بچی کے سکن عجیب سی ہو گئی ہے پھر وہ والدہ نے بھی جو ہے وہ اعتجاج کیا کہ مجھے بتانا چاہی تھا تو آپ کونسی ایج سے ریکوائیٹ کرتے ہیں جو بھی ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے بچی کو کوئی نیڈی نہیں ہے کہ اس قسم کی کیمکل پیلنگ پر جائے کسی کیمکل کو اپنی سکن پر اپلائے کریں ایسی کچھ اور اگر کچھ ایشیو تھا بھی تو سول ہو جانا چاہیتا اور ڈیپنڈ کرتا ہے کہ کیمکل پیلنگ آپ کہاں سے کرا رہے ہیں اور کونسی پیلنگ ہے جو اپلائے کر رہے ہیں آپ جب میڈیسن بھی کھاتے ہیں تو بھی آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کمپنی کی بنی ہے پیناڈال ہے یا کوئی لوکل دور اسی طرح سے جو ہم سکن پر جاتے ہیں انفرچنٹلی ہم لوگ نہیں پتا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لگا کر رہے ہیں اور ایسٹھیک کر رہے ہیں کراچی میں جو ہیں وہ 90% ڈینٹس یا نون میڈیکل لوگ چلا رہے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے بلکل ایسے ہی ہے اس ہو جی اسے ہی ہے آج کا تمہارا سیلونز نے بھی کھول دیا اب یہ انجکشن لگو ہیں تو فیڈرز لگو ہیں ہالانکہ ہے تو صحیح بیڈیس کے جو فیڈبیک کچھ اچھے بھی ہیں کچھ غلط بھی آ جاتے ہیں اسی لیے کہ یہاں نون میڈیکل پرسن بلکل اور دوسری چیز یہ بتائی کر رہے ہیں کہ جو وائٹننگ انجیکشنز لگایا جاتے ہیں فیس پہ لگتے ہیں وہ بھی نہیں وہ فین میں لگتے ہیں اچھا ایک جب یہ نیا نیا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا تھا جب تمام ٹی وی ہوس جو تھے اس طرف جا رہے تھے تو ایک چیز آئی تھی کہ اس کی مینٹیننس ضروری ہوتی ہے ہر دو مہینے کے بعد تو ابھی بھی یہ ہی ہے یا اب ختم ہو چکی ہے نہیں مینٹرنس اس کی نیڈ پڑھ رہی ہوتی ہے ہمیں ایک بوسٹر شورت جسے ہم الگ آتے ہیں جسے نوٹ سیم آئے انجیکشن بوسٹر ایک الگ ہی شورت آتا ہے وہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ مینٹین رکھے جو آپ پر گلو ہو جائے چہرے پر جو بھی آئی ہے وہ continue رہے ہیں اگر اسی طرح سے انٹی ایجنگ میں بھی ہے جو 35 پلس کی جو خواتین یہ مرد حضرات ہیں خواتین وہ انٹی ایجنگ پر آتی ہے ان کی ایجنگ وہ تھوڑی ریورس آگا رہی ہوتی ہے دیکھنے بھر ان کا چہرہ پیچھے کی طرف نظر آ رہا ہوتا ہے پر ان کو مینٹرنس چاہی ہوتی ہے دو سے تین مہنے میں ایک بوسٹر شورت تو بوسٹر شورت غالباً جو نوریل ٹویٹمین سے مہنگی ہوتی ہے تقریباً سیمی پرائز ہوتی ہے اچھا یہ مجھے بتائیں جن لوگوں کی بہت زیادہ گہرے ہلکے آ جاتے ہیں ہلکوں کی آپ کا دک سرکل ہوتے ہیں اس کی ٹویٹمنٹ پاکستان میں موجود ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو یہ ختم ہو جاتے ہیں پہلے تو ڈائیگنوز کرنا پڑتا ہے کہ وہ ریزن کیا ہے میجورٹی جو ایشو ہے کراچی میں سلپ انسوم نہیں ہے یعنی نین کا نابورہ ہونا یا اس قسم کا کوئی ایسی پرولم یا ایسی میڈیسن یوز کرنا جو کہ آپ کو تو اسا ڈائیپ کی جو آپ کو سیڈیٹ کرتی ہیں ان میڈیسن سے ہو رہا ہے ڈائیگنوز پروپر کیے جائے بعض دفع ہوتا ہے کہ ہماری سکن میں کچھ چیز ہوتی ہے جس کی ویسے وہ پریس ہو جاتا ہے مثال کہ کچھ ٹائم کے بعد وہ لوکل ٹائپ کے پڑھ جاتے ہیں ڈائیگنوز پروپر کرنا پڑتا ہے کہ سہی ماشاءاللہ کراچی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہر کسیم کی جنٹری ہمیں ملتی ہے اب جیسے کہ آپ کے کلینک میں کوئی ایسی خاتون آتی ہیں جو کہ میل سے انجیکشن نہیں لگوانا چاہتی ہیں سکن ٹریٹمنٹس نہیں کروانا چاہتی ہیں تو آپ کے پاس فیمیل سٹاپ بھی میل اور فیمیل دونہ سٹاپ موجود ہیں کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسی کے ساتھ مزید اور سوالات بریک کا وقت ہوا ہے بریک پر جائیں گے اور واپس آکے پھر اپنی بھی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ فائدہ ہو سکتا ہے دیکھتے رہے پروگرام میری کامیابی موسیقی جناب ویلکم بیک اور جہاں جاتے جاتے میں نے بات کی تھی تو ڈاکٹر عمران آئیں اور ہم اپنے لئے کوئی بات نہ کریں آسان ہی ہوسکتا اب مجھے بتائیں کہ اگر میں اپنی بات کرتا ہوں آجی میں ایک چیز آپ کو اور بتاتے چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کو بلانے کا مقصد دیئے ہی تا کہ میری جو بیلی بٹن جیتنا بھی ایریا کمپلیٹ کم ہوا اس میں ان کا بڑا میجر ہاتھ ہے کہ یہ ٹارگرٹ انجیکشن دلگاتے ہیں اس سے بڑا فائدہ ہوا جی بہت بہت شکریہ اب مجھے اس کے بات بتائیں کہ مجھے سکن کی کیا ٹریٹمنٹ مل سکتی ہے جو آپ ٹریٹمنٹ ہیں چاہے سکن کی بلکل مل سکتی آپ پکی بات ہے جی جی جو جو لوگ بچے اس طرف آنا چاہتے ہیں جو لوگ سب سے پہلے تو آپ کیا ایک مشورہ دیں گے کہ آپ کو یہ چیز ہونا ضروری کہ میں میڈیکل سائٹ کا بندہ نہیں ہوں تو تھوڑی سی انفرمیشن ان کو دے دیں تاکہ وہ مس گائیڈ نہ ہو یا ان کے پاس نولیج کام نہ ہو کہ لوگوں کو کنونس نہ کر سکے ان کو پھر بعد میں کوئی پروبلم فیس کریں بس میں یہ سب سے پہلے گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ جب بھی کسی ایسٹھٹک کلینک پر یا درما کے کلینک پر جائیں تو ضرور شور یہ کریں کہ کلینک کون ہے یہ نہیں دیکھیں بلکہ دیکھیں 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 کون ہے اور اسی ہی ساب سے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ سے کوئی آپ کا سوڈٹ بننا چاہتا ہے آپ کے پیار پیس کے لیے آپ کا ایسٹھٹک جو آپ کے سکین ٹریٹمنٹ سے سب چیزوں کے لیے تو آپ یہ بھی پروائیٹ کرتے ہیں میں صرف ڈاکٹر ہو میں نے اس کے لیے ہمارے پاس ایک ڈیپلومہ سارٹیفکیٹ ہے جو کیدار ہے اسکیٹ یورپین سوسائٹی و کاسمٹیک ڈرماتولوجی وہاں سے ڈیپلومہ کرواتے ہیں دی ایچے ہمارا جو اسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر ڈیپلومہ ضرور کرایا جاتا ہے لیکن اس کا اگزام باہر جنے کے لیے پاکستان میں اگزام نہیں ہوتا ہاں صرف تیاری کرواتے ہیں اسٹیڈی کرواتے ہیں اس کے اگزام باہر یورپ پہ ہی ہے تو وہ جوین کر سکتے ہیں یہ ساری ہماری ہوں گے دوبارہ آپ کی زندگی ہی پر آتے ہیں گھومنے پھرنے کا کتنا شکل ہے ٹرےولنگ کا بہت شکل ہے باکو تو آپ جاتے رہتے ہیں باکو تو مجھے ایسا رہتے ہیں تو آپ چلے جاتے ہیں مجھے بتائیں کہ اس کے لیے کونسی ایسی جگہ ہے جہاں ابھی تک آپ نہیں گئے چاہے وہ پاکستان میں یا پاکستان سے بار ہو لیکن جانے کی بہت خواہش ہے موسکو کا ہے موسکو کا ہے پاکستان میں کئی نہیں جانا پاکستان اپنے ملک جب دیکھا ہے موسکو کا بڑا آشکل ٹرینٹ لگا ہے اور بہت جلدہ ٹرکی جانے آمیں نیکس ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور اس کے علاوہ کوئی ایک دو ٹپ ایسی دیتے ہیں لڑکو و لڑکیوں کو جن سے ان کی سکن اچھی رہے ایک تو پانی پینا تو سب کہتے ہیں ہاں جی وہ پتا ہے کہ پانی پینا مسٹا ہے گرمی بہت زیادہ آپ پیتے ہیں لیکن مجھے بتائیں کہ جن کی سکن بہت زیادہ جھوڑ لیا پڑ جاتی ہیں یا بہت زیادہ رنکل جس کو کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں بہت زیادہ ڈل سکن ہوتی ہے اس کے لئے آپ کیا رکمنٹ کریں گے اس کے لئے پانی 1.5 شیٹر پر دے پورا کر رکھیں اور ویٹامین سی یعنی کہ اورنج جوز اگر آپ نے دیلی اورنج جوز اپنے دیلی میلز کے اندر یہ بہت زیادہ سکن ہے ایک چیز اور مجھے پوچھتی یہ مجھے سوال کیا بھی گیا جب آپ کے بارے بات رہتی ہیں اگر آپ دو گولیاں ڈیزول پر ایک لیٹر پانی میں پیتے ہیں تو آپ کی جو مسل ریکاوری ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے تو اس جس رائٹ اور رونگ یہ رائٹ تو ہے میں ریکومنڈ کرتا ہوں کہ ایسے ڈاکٹر ہونے کی باوجود بھی میں ریکومنڈ کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہوتی ہیں وہ ضرورت پڑھنے پر یوز کرنے چاہیے تو جب ہمارے پاس ایک option اللہ تعالی نے دیا ہے تو ہم نیچرل انگریڈنٹ پر جائیں بجا اس کے کے کیمیکل پر وہ آخری سٹیج ہے کہ جب آپ بیمار ہیں کچھ ہیں تو ٹھیک ہے جی آپ ایوی لے لیں لیکن نورمل بندہ جو ہے اس کنڈیشن میں میں کہوں گا کہ وہ نیچرل لینا چاہیے اچھا جی کیونکہ پاکستانی ڈریس کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو شلوار کمیس بیسکی ہم پاکستان سے شلوار کمیس ہم سب پہنتے ہیں لیکن نورمل اگر میں آپ سے بات کروں کیونکہ آپ دکٹر ہے تو آپ کا یہی ڈریس ہوتا ہے لیکن آپ جینز بغیرہ کی طرف بھی ہیں یا سمپل یہ ہی یا شلوار کمیس ہی نہیں جینز بغیرہ بہنی سب اپنے جو ڈریس اور ڈاکٹرس کے اسی پہر اسی بھی زیادہ فوکس اکتے ہیں 24h میں اسے 16h کام کر رہے ہوتے ہیں کپڑا وڑا موکرس ہو گئے اچھا جب یہ بتائے گا کہ فیوریٹ کلر کونس ہے میرا فیوریٹ کلر کلر کونس ہے بہت سوچ موسکر تحمل مزاج سے جواب دیتا ہے ایسا ہی ہے کلرز بڑا ڈیفرمیٹر کرتے ہیں اچھا جی مجھے یہ بتائے گا کہ پہلی جوب کا سوال مرے رہ گیا لیکن میں لاس میں کرے گا پہلی جوب آپ نے جو بھی کی تھی وہ ہم نہیں پوچھیں گے پہلی سیلری ضرور پوچھوں گا پہلی سیلری بڑے خواب ہوتے انسان کہ میں یہ کروں گا میں ایسے کروں گا تو آپ نے کیا 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 ایسے رمو ایک ہسپنل میں وہاں پر تھی اور میری پہلی تنخواہ تھی ایسے رمو مجھے تمام انسیٹیو ملا کے پاندرہ ہزارل نہیں ٹھیک ہے اس پاندرہ ہزارل کا کیا کیا سب سے پہلے جو سٹا avenues جو ڈاکٹر جو میرا ساعت کئے پوچھ کپٹے لیا تھے ایسا ایک بات کیونکہ ماشاءاللہ ایک اچھی earning آپ کرتے ہیں اور اللہ 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 کارلد لاکھ شکر وہ پاندرہ ہزارل کا جو مزہ ہے تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے اس کو مانتے ہیں آج تک نہیں ہے مجھے مجھے آج بھی میں جاتا ہوں در سال لگتا ہے کہ ایز آرم ہی کیوں ماشاءاللہ اچھا جی ایک چیز اور بتائے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیج پر پہنچا دیا ابھی بھی آپ سٹرگل کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ تو جو آپ سے جونیر آتا ہے یا ایک انسان ایسا آپ سے ملتا ہے جس کی بہت خواہش تھی ڈاکٹر بننے کی وہ کسی سماؤ نہیں بن سکا تو اس کو بیٹھ کر گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ بیڈا مایوس ہو گیا زندگی سے یا آپ اس کو بولتے ہیں میں تو دکٹر بن گئے اس کو چھوڑے نہیں بلکل گائیڈ کرتے ہیں مایوس تو خیر نہیں ہونا چاہیے مایوس ہی تو خیر کفر میں آتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ رہ گئے اور دکٹر بننے کا آگے چانس نہیں ہے تو پھر اور کافی جگہ چلے جائیں کافی طریقے کار ہیں بننے کے لیے کہ اگر چانس ہے تو اس کو کوشش کریں کہ اگر آپ انٹرم نمبر کام ہے تو گریجیسن کی بات کوشش کریں جانے کی چانس ہے صحیح اور آپ تو خر بہت زیادہ پریویٹ میڈیکل کالیجز بھی آگے وہاں سے بھی کرسکتے ہیں آپ تو ہر جگہ مل جاتا آپ کو مل جاتا آپ کو پھر بھی اگر نہیں ہے چانس تو آگے اور بھی بہت ہیں جہاں آپ دکٹر بن سکتے ہیں ملکل یہ بہت جیز اور اگر آپ کو نہیں بھی آنے تو بھی بھی دکٹر لے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی جنگل اللہ ہو جائے گی اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہم ٹو ویٹس ٹو اینڈ ہے کوئی ایک پیغام جو آپ نوجوان نسل میں دیکھتے ہیں وہ لڑکیاں ہیں وہ لڑکے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تو کیا پیغام ہوگا میں صرف یوت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ نے زندگی کے مقصد ضرور بنا ہے مقصد پیدا ہے زندگی ایک ہی ملیا اور دوبارہ شاید ملنی نہیں ہے اور اس میں سے جوانی بھی آپ کو بڑی لیمیٹیڈ ٹائم ملا ہوتا ہے جس میں آپ کچھ کر سکتے ہیں اس ٹائم کو نہ ضائع کریں اس کو بلکل اس پیسپک گزاریں کہ جب آپ کو آنے والے وقت میں یہ نہ کہنا پڑے کہ جی میں کوئی ڈاکٹر بن جاتا میں یہ بن جاتا تو وہ جو کریم ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کوشش نہیں کر سکتا وہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں صرف آپ کی اپنے کوشش کے اوپر رہی ہے سہی 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 اس بجے اس کے کے لیے ٹھوچے جسے کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت بہت خیال رکھی گا بہت اچھا لگا بات کر کے اور انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کو بلاتے ہیں پروسیجرز کے ساتھ بلکل جناب دفعہ سب سے چاہیں گے اجازت اور آپ سے بھی چاہیں گے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیے خوش رہیے خوشیاں بکھیرتے رہیے جاتے جاتے صرف ایک بات کہ کہ اگر کسی کی مدد کر سکتے تو ضرور کیجئے اور اگر کسی کو صحیح رستہ دکھا سکتے تو ضرور دکھائیے بنیزبت اس کے یہ سوچنے کے کہ اس کی زندگی میرا کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم زمین پر میرے مخلوق کی خدمت کرو گے تو روزہ قیامت میں تمہارے راز کو راز ہی رکھوں گا مجھے پری ٹیم کو میری فیملی کو منی دعا میں یاد رکھیں گے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ نگے بان